ڈالر کی لمبی چلانگ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر مہنگا اوپر مارکٹ میں ڈالر 8 روپے مہنگا 308 کا فروخ انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے زافے سے 286 روپے 19 پیسے پر ٹریڈ ہوا برطانی پاؤنڈ 6 روپے مہنگا 389 اشار یا 5 صفر روپے پر پہنچ گیا درہم 1 روپےہ 70 پیسے ریال 72 روپے مہنگا ہوا یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹھا نایاب عوام پریشان غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا تندر مالکان کی بھی منمانیاں سادہ روٹی 15 کے بجائے 20 سے 25 روپے تک بیچی جا رہی ہے لپی جی مافیا بھی دام گرانے کو تیار نہیں قیمت 197 روپے مکرر 230 روپے کلو فرو سرکاری ٹیچنگ حصفتالوں میں حصفتال کا پانچوہ روز اوپی ڈی میں لاج کے لیے آنے والے دربدر دور دراز شہروں سے آنے والے مریض بھی رول گئے چیلوین حصفتال میں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف وائی ڈی اے نے حصفتال کی ملزم پکڑے جا چکے ریوانڈ بھی ہو چکا پھر ڈاکٹرز کی حصفتال کیسی لیسکو میں ٹرانسفارمرز اور ٹی یو او میٹریز کی قلت کمپنی کے پاس پچیس کیوی کے ٹرانسفارمرز کا سٹاک بھی ختم حکام نے قیمت بڑھنے پر ٹرانسفارمرز کے خانداری آؤٹسورس کر دی اب صارفین کو این او سی جاری ہوں گے بازار سے خرید سکیں گے لیگی ارکان اسمبلی کو ترکھیاتی فنڈز دینے کی سفارش سابق اور موجودہ ارکان اسمبلی کو دو عرب سے زائد کا فنڈ ملے گا ایم این اے کو دس کروڑ فی کس دینے کی تجویز ادھر مہک میں خزانہ کا اکبر چوک فلائی اوور کے لیے فنڈز دینے سے صاف انکار ال ڈی اے کو اپنے ذرائع سے منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالک تیار ہو جائیں چار ہزار تک جرمانہ ہوگا نگران حکومتیں منظوری دے دی زگزگ کے بغیر چلنے والے بھٹوں اور سموک پیدا کرنے والی فیکٹریوں کو پانچ لاکھ جرمانہ ہوگا ادھر وزیراعلا آفیس میں پلاسٹک ایشیاں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی راوی کنارے نیا شہر روڈ آتھورٹی کا محولیاتیں سروے مکمل محمود بوٹی میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر چھ ماہ تک کام مکمل ہو جائے گا دریہ راوی کے بحالی سے سلاوی صورتحال پر کابو پانے میں مدد ملے گی ڈائریکٹر انوائرمنٹ کے مطابق شہر کے زیر زمین پانی کی سطح کو بھی اوپر لائے جا سکے گا محکمہ سپیشلائز ہیلو میں گاڑیوں کے پیٹرول میں گھپلے ایک سال میں چھ کروڑ کا پیٹرول پھونک ڈالا آڈیٹر جنرل نے اخراجات پر اعتراضات اٹھا دیئے غیر قانونی آلوٹ کردہ اٹھاون گاڑیوں کا بے دریخ استعمال کیا گیا تحقیقات کی سیفارج پنجاب اسمبلی کی پھرتیوں میں بد انوانی کا معاملہ پرویز الہی نے بعض از گرفتاری درخواست زمانت دائر کر دی سینئر سپیشل جرج انٹی کرپشن نے سات جون کو جواب طلب کر دیا پرویز الہی کو کیمپ جیل کے سیکیورٹی بلوک میں رکھا گیا ہے جیل کا کھانا دیا جائے گا گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت نہیں کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا معاملہ محمود و رشید تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے جناح ہاؤس جلاو گھراو میں ملویز ختیجہ شاہ کے کیس کی سمات غیر مہینہ مدت تک ملتوی یاسمین راشد کی بعد اس گرفتاری درخواست زمانت پر سمات نو جون تک ملتوی گلبرگ میں کنٹینر جلانے کے ملزیمان کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانٹ پر جن پھجوا دیا گیا شاہ محمود کا نظربندی کے خلاف اور مقدمات کی تفصیل کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع آئی جی سے درج مقدمات کی تفصیل کل طلب میہ اسلام اکمال کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے بھی سمات سابق وزیر پر پانچ مقدمات ہیں وفاق اور پنجاب نے ریپورٹ پیش کر دی سمات 26 جون تک ملتوی آمندن سے زائد اساسا جات انکواری سابق وزیر علیہ عثمان گزار آدھ بھی نیب نہ پہنچے اربو روپے کی جائدادوں اور کرپشن کے حوالے سے پوچھ گز کرنا تھی نیب کا عدم تعاون کی صورت میں تعدیبی کاروائی پر ہو مولانا فضل الرحمان کی وزیراعظم شہبان شریف سے ملاقات بجٹ میں عوامی ریلیف اور سیاسی صورت حال پر بات مولانا کیا یا صادق سے بھائی کے انتقال پر تازیت میڈیا سے گفتگو میں کہا جب آپ حملے کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا نئے الیکشن ہونے چاہیے جہانگیر ترین کی نئی پارٹی بنانے کی تیاریاں آج پارٹی کے نام پر حتمی فیصلہ ہونے کا امکان جہانگیر ترین گروپ کے رہنماؤں سے حتمی مشابرت جاری تحریک اصاف کے مزید سابق ایم پی ایس کی ترین گروپ میں شمولیت متوقع موسم گرمہ کی تاتلات کا آغاز آخری روز بچوں کی حاصلی انتہائی کم رہی پچاس فیصل بچے سکولوں سے غیر حاصل رہے گرمیوں کی چھٹیوں میں طلبات کے لیے ہنر سیکھنے کا بہترین موقع پنجاب کے تمام اصلاح میں ٹیفٹا کے داروں میں داخل جاری ای کامرس ای روزگار کریئیٹیف ویڈیو ایڈیٹنگ شابہ اساتحزہ کے لیے خوشخبری بی ایس ایم ایس کی ڈگری ایم ایڈ بی ایڈ کے برابر ہوگی سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئی پالیسی جاری کر دی فیصلہ اساتحزہ کی بھرتیوں اور ترقیوں میں رکابٹوں کے باعث کیا گیا نئی پالیسی کا اطلاق ہو گیا پارکنگ کے جگہ پر تجاوزات قائم کرنے والے پلازہ مالکان کی شامت آگئی جیل روڈ پر پارکنگ کے جگہ تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف و آپریشن پلازوں کارشو رومز کے سامنے بورڈز اکھاڑے جا رہے کمزن بچوں سے جبری مشکت کرانے والے والدین کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم ہائی کورٹ نے چائلڈ پروٹیکشن ایڈ ویل فیر ڈپارٹمنٹ کو کاربائی کا حکم دے دیا اصاف آفٹرنل پروگرام کی اساتحزہ کو واجبات ادا نہ کرنے کا کیس سیکرٹری سکولز ایڈوکیشن کو آساتحزہ کے واجبات پر دو ہفتوں میں فیصلے کا حکم موڈر ٹاؤن عدالتیں منتقل کرنے کے خلاف لاہور بار کی ہڑتا آج سیشن کورٹ اور سیول کورٹ میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوا وکلا کا موڈر ٹاؤن سیشن جج اور سیول ججوں کی عدالتیں منتقل نہ کرنے کا مطالبہ ذریعی عدویات کے فراہمی کے لیے کسان سہولہ سینٹرز بنانے کا فیصلہ معروف پیسٹی سائٹ کمپنی اپنے کاؤنٹرز قائم کریں گی جیپ سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں جالی ذریعی عدویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا جائزہ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ اور متعلق افسران کی بریفی نگران وزیر صحت جاوید اکرم آئی جی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس پولیس ویل فیر حسبتالوں کی بہتری کے حوالے سے تفصیلی جائزہ سیکرٹری صحت ڈی آئی جی ڈاکٹر اینام وحید کی وزیر صحت آئی جی کو بریفنگ اسمان انور نے نگران وزیر صحت کو مخلف شباجات کا دورہ کروایا محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلک کیئر کا اجلاس نگران وزیر ڈاکٹر جمال ناسل نے صدارت کی حسبتالوں کی ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن کا جائزہ حسبتالوں میں مفتادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت سیکرٹری صحت علی جان خان ڈاکٹر یونس راشد ارشاد کی شرکت وزیر بلدیات کا قربانی کے جانوروں کے سیل پوائنٹس پر اخراجات کرنے سے انکار ابراہیم مراد نے سیل پوائنٹس شہری عبادیوں سے دور بنانے کی ہدایت کر دی مہنگائی کے باعث امسال شہریوں کو مشکلات قربانی میں حصہ ڈالنے والوں کو پچیس فیصد زائد خرچ کرنا ہوگا سیکرٹری لائف سٹاک کی زیر صدارت پولٹری مسنوات پر اجلا سپلائی چین پیداوار اور قیمتوں کا جائزہ ریلیف کمیشنر نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ڈی جی پی ڈی ایم اے کی سلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں پر بریفنگ ایرگیشن سیکرٹریٹ میں چیف انجنیرز کانفرنس سیکرٹری آپاشی واسعہ پورشیب نے صدارت کی ترکیالتی مصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ ایکسائز کا ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان اور نون ریجسٹرڈ گاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن نوے سے زائد گاریوں کے ایک کروڑ سے زائد کے چالان سیکرٹری ایکسائز مسعود مختار اور ڈی جی محمد علی کا ناکوں کا دورہ بہترین کارکردگی پر ملازمین کو انعامات دیئے چودری شجاعت حسین سے چیئرمن شاہ حالمی مارکٹ بورٹ سید عظمت علی شاہ کی ملاقات چودری شجاعت کے خیریہ دریافت کی ملاقات میں ملکی صورتحال اور باہمی دلچسپی بارے تبادلے خیال کیا گیا صدر نون لیگ لاہور سیفل ملوک خوکر سے پی ٹائی منارٹی ونک کے ملاقات شفیق جوئیہ وزیر برد خرم حبیب کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان سابق مشیر خواجہ حسان کا نواز شریف کالونی کا دورہ وارٹر سپلائی سکیم کا افتتح کیا عدالت میں بطور گواہ پیش نہ ہونے پر کانسٹیبس کی تنخواہیں تا خوب میں سانی بار ایڈیشنل سیشن جد شبریز اختر راجہ نے تنخواہیں بند کی خانہ مناوہ کے ہیڈ کانسٹیبل عمجل شکیل کانسٹیبل سید احمد عادل شامل قتل کیس میں حلکار گواہ تھے جو عدالت کے حکم پر پیش نہ ہوئے محولیات کے عالمی دن پر بچوں کے لیے تربیتی ورکشاپ بچہ پارٹی برینڈ اور ڈبلی ڈبلی ایف نے احتمام کیا بچوں کو پیپر کٹنگ کلر سکیم ڈرائنگ سکھائی گئی ال ڈی اے کے زیرہ تمام آگاہی واغ سید منور بخاری ندیم اخترزیدی ہم قدم ہوئے صبح وزیر اکسائز بلال عفضل کا امرجنسی سرویسل ڈپارٹمنٹ کا دورہ محولیات کے عالمی دن پر پودا لگایا لاہور ائرپورٹ پر بھی شجرکاری کی گئی ائرپورٹ منجر چوزی نظیر سمیت دیگر احلکاروں کی شرکت یو ایم ٹی میں ریکٹر ایمیریٹ ایوارڈ تقریب 18 شبہ جات کے 405 طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ریکٹر ڈاکٹر آسف نے طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا ایوارڈ حاصل کرنے والے تمام طلبہ اور والدین کو مبارک بات دی یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں سمارٹ کلاس رومز کا افتتا وائس چانسلر طلب نصیر پاشا نے فیتہ کاٹا پروفیسر محمد ارشد پروفیسر عالم سعید ڈاکٹر عیاض خان ہمراہ تھے پنجاب یونیورسٹی میں ایف ایم وانو فور پوائنٹ سکس کے سالگیرہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے کیک کاٹا اور کنیٹ کالیج سے پنگ گیمز کرتا ڈارچ روشن کر دی گئی گیمز سات سے دس جون تک نشتر سپورٹس کامپلیکس میں مناکت کی جائیں گی مشیر خیل وزیر وہاب ریاض نے وائمن پلیس کے ہمراہ شرکت کی